ٹریفک پولیس کرمیوں کے کام کرنے کا طریقہ بلکل الگ ہے عام آدمی کی باری آتی ہے تو ٹریفک پولیس والے آپ کو سارے قانون ایک منٹ میں پڑھا دیتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی گاڑی رونگ سائی پارک تھی آپ کو رونگ پارکنگ کا چلان بھی ٹائم پر دے دیتے ہیں آپ ہسپتال کے اندر گئے ہیں کسی پریشانی میں ہیں ٹریفک پولیس کرمی باہر آئے گا فوٹو کھنیچے گا اور آپ کی گاڑی کا چلان کر کے چلا جائے گا آپ بینک کے اندر گھوسے ہیں آپ بینک کے اندر کسی کام سے گھوسے ہیں ٹریفک پولیس کرمی آئے گا آپ کی گاڑی کی فوٹو کھنیچے گا چلان آپ کے پاس آپ کو میسج میں آ جائے گا لیکن یہی ٹریفک پولیس کرمی جب ان کی اپنے دیپارٹمنٹ کے لوگ یا پولیس میں کام کرنے والے لوگ یا کسی اور پولیس کے ویبھاگ میں کام کرنے والے کی پولیس کی کسی ایک ونگ میں کام کرنے والے لوگ جب وہ لوگ ان کی گاڑیاں رونگ پاکی میں ہوں ان کی گاڑیاں غلط جگہوں پر لگی ہوئی ہوں اور انہیں کو انفارم کرے تو یہ کیا کرتے ہیں ذرا دیکھئے ہم موقع پر موجود ہیں اور یہاں کوئی گاڑی نہیں لگی ہوئی ہے اے دیکھو ویڈیو بنا رہا ہے آپ کا افسر آیا گاڑی دیکھی پولیس والے کی ہے سردار صاحب آئے ہمارے باس پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے چلان ملان نہیں کیا ہسا ہسا اس کے ساتھ اور اس کو بولا گاڑی نکال دیں ہاں سے ہمارے باس پوری ویڈیو ہے اور اب وہ گاڑی نکالنے لگا کوئی چلان نہیں کی آگلے بندہ نہیں ہی سٹوڈ ڈیر ہی وز سٹینڈنگ ہی ایڈا لوک ات دکار ہی ٹوڈ ڈیم کہ تیری اور اور پھر ویڈیو بھی دکھائی یہ دیکھو آپ کی ویڈیو آئی ہوئی ہے موٹر ریکلیکٹ تو یہ کہتا ہے کہ اگر عام آدمی غلطی کرتا ہے تو اسے اگر فائن دس روپیہ ہوگا اور عام آدمی کے مقابلے میں اگر ٹرافک پولیس کرمی غلطی کرتا ہے تو اس کا فائن دگنا ہوگا اور آپ کو دگنا فائن کرنا پڑے گا کیونکہ وہ انفورسمنٹ کا کام کر رہے ہیں تو لاؤ انفورسمنٹ کا کام کرنے مالے لوگوں کا چلان دگنا ہونا چاہیے قانون تو یہ کہتا ہے لیکن اس قانون کا آپ نے دیکھا پالن کتنا خوبصورت ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا بڑے مزے کے ساتھ کی کیا کچھ ہوا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ٹرافک پولیس کرمی نے آ کر پہلے فوٹو دکھائی اس کو بتائی تمہاری گاڑی ہے پھر بھائی صاحب نے اپنا انٹرولکشن دیا انہ نے بتایا میں کون ہوں یہ سارا کچھ ہوا وہاں پر اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں پانچ سو روپے کا چلان ہوا ہے کیول پانچ سو روپے کا ایک چلان جو ہے وہ ان کا کیا گیا جبکہ قانونی طور پر یہ غلط چلان ہے پولیس کرمی غلطی کرتا ہے تو آپ کو چلان دگنا کرنا ہے پانچ سو روپے کا چلان کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی عام شہری نے ایک غلطی پوائنٹ آؤٹ کی آپ کو پتا چلا یہ غلطی ہے لیکن آپ نے کہا میرے ہی ویباگ کا آدمی ہے اس لئے چلیے اسے چھوٹ دے دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے بھی تو یہ کہیں گے کہ جناب ہسپتال کے باہر ہے پریشانی کے وجہ سے لوگ وہاں گاڑی لگاتے ہیں کسے خوشی ہے کہ وہ امرجنسی کے باہر آ کر اپنی گاڑی لگائے آپ کی بات بالکل صحیح ہے عام آدمی پریشان حالت میں امرجنسی کے باہر پہنچتا ہے اپنی گاڑی لے کر جب وہ اپنی گاڑی لے کر امرجنسی کے باہر پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر کھڑے ہوئی سیکیورٹی گاڑ گاڑی ہٹانے کے لئے کہتے ہیں پارکنگ میں گاڑی لگانے کے لئے کہتے ہیں اور پانچ یا پانچ منٹ سے زیادہ کا وقت اس کو وہاں پر رکھنے کے لئے نہیں دیتے بار بار اسے کہتے ہیں یہاں ایمبلنس آتی ہے یہ ایمبلنس کے لئے جگہ ہے یہاں پر ایمبلنس کو رکھنا ہوتا ہے آپ مہربانی کر کے یہاں سے اپنی گاڑی نکالیے آپ مہربانی کر کے اور اگر وہ پیار سے بات نہ مانے پھر سختی سے بھی کہتے ہیں لیکن اندر جو گورنمنٹ میڈکل کالیج جمہو میں چوکی ہے اس چوکی کے انچارج اور اس چوکی میں کام کرنے والے کچھ اور کرمچاری وہ آ کر آپ کو ایک لمبا چوڑا پاٹ پڑھاتے ہیں وہ پاٹ یہ پڑھاتے ہیں کہ کیا سدھار لیں گے جی آپ کیا بدن لیں آئے ہیں آپ بڑے پترکار آئے بڑے گئے پوٹو شوٹو کھیجنے سے کیا ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسانیت ہونی چاہیے ہمارے اندر اور پھر وہ یہ پارٹ بھی آپ کو پڑھاتے ہیں کہ بڑی بار ہم نے کوشش کی لیکن قانون کا کوئی پالن کرتا ہی نہیں ہے بات بالکل صحیح ہے وہ اپنی نالائکی بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوکی انفورسمنٹ کے لوکی انفورسمنٹ کروانے میں ناکام ہو رہے ہیں وفل ہو رہے ہیں وہ بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کرمی اگر کوئی آئے گا یا پولیس کا کوئی اعلیٰ ادھیکاری آئے گا یا کسی اور ویبھا کا کوئی امپورٹنٹ آدمی آئے گا تو اس کے پی آر کے لیے خدا نہ کرے بھگوان نہ کرے باہی گروہ نہ کرے جیسوس ٹرائس نہ کرے کوئی کسی کا کوئی پریبار کا پریجن بیمار ہو گیا اس کے لیے وہ گورنمنٹ میڈیکل کالج جب وہ آئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کو وہاں پر بتاتے ہیں وہ ساری کہانیاں سناتے ہیں لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے یا تو آپ جی ایم سی کے باہر جو پاکنگ ہے سب ہی کے لیے کھول دیجئے یا پھر یہ پاکنگ کسی بھی خاص آدمی کے لیے نہیں ہونی چاہیے جہاں عام آدمی اپنی گاڑی پاکنگ میں پاک کر کے پیسے دے کر کے امرجنسی کے اندر جاتا ہے چاہے اس کے ساتھ کوئی بیمار ہو چاہے اس کے ساتھ کوئی پریشان ہو چاہے کچھ بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو اسے باہر گاڑی پارکنگ میں پارک کرنی ہے پیسے بھرنے ہیں اس کے بعد جا کر وہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کی امرجنسی میں اپنے پیشنٹ کو دیکھ سکتا ہے یا گورنمنٹ میڈیکل کالج کے جتنے بھی وارڈز ہیں ان وارڈز میں جا سکتا ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے جو چوکی ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے اندر اس چوکی کے سامنے جب یہ گاڑیاں لگتی ہیں تو آپ کو من میں بات یہ ضرور آتی ہے پوچھنے کے لیے یہ بتائیے کہ چوکی کے سامنے کا جو ایریا ہے یہ سارا ایریا گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو کی امرجنسی کا ہے لیکن آدھے سے زیادہ ایریا جو ہے وہ گھیر رکھا ہے چوکی نے کس لئے گھیر رکھا ہے کیونکہ جناب ان کے کوئی جان پہچان والے آئیں گے ان کو اپنی گاڑیاں لگانی ہیں ان کو اپنی سکوٹیاں لگوانی ہیں ان کو اپنی کاریں لگوانی ہیں ان کو جان پہچان والوں کی کاریں لگوانی ہیں یعنی پولس کرمی ہیں وردی لگائی ہوئی ہے آپ نے تو آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے قانون کیول اور کیول عام آدمی کے لیے قانون کیول اور کیول میرے اور آپ کے لیے یہ خبر آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جناب یہ کونسی بات کر دیا آپ نے کبھی اس عام آدمی سے پوچھئے گا جو جب جمہو کی امرجنسی کے باہر پہنچتا ہے اپنے کسی پریجن کو لے کر اپنے کسی بیمار کو لے کر اس کے بعد جب اس کو وہاں بیچارے کوئی پارکنگ نہیں ملتی ہے اور اپنی گاڑی پارک کرنے کے لئے جب اس کو باہر جانا پڑتا ہے پریشانی میں کبھی وہ گاڑی پارکنگ ملے گی اور اگر عام آدمی ہے تو اس کو پریشان کر کے اس ایڑیا سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے تو یہ اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ٹریفک پولیس کرنی آ کر جس آدمی نے رونگ پارکنگ میں گاڑی لگائی ہے اسی کو جانکاری دے رہا ہے کہ جناب یہ دیکھئے آپ نے گاڑی رونگ پارکنگ میں لگائی ہے ہمیں شکایت آئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا فوٹو ہے اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ یہاں سے گاڑی نکالیے پھر جب اسے وہیں دائیں بائیں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہاں پترکار کھڑے ہیں وہ آپ کی ساری مومنٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد جا کر اس کا پانچ سو روپے کا چلان ہوتا ہے یہ درشاتہ ہے کہ موٹر ری کلیکٹ ہو یا کوئی اور قانون ہو پالن کیول اور کیول عام آدمی کو کرنا ہے یہ جن لوگوں کے اوپر یعنی پولس کرمیوں کو لے کر جب سختی کے ساتھ کہا گیا ہے چلان سنگل نہیں دگنا ہوگا کوئی مثال قائم کرے جب موکر ٹرافک پولس پہ بھاگ جہاں پر وہ پولس کرمیوں کے دگنے چلان کرنا شروع کرے تاکہ پولس کرمیوں کو بھی یہ سمجھ آئے کہ جیسے قانون عام آدمی کے لیے ہے ویسے ہی قانون پولس کرمیوں کے لیے